ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسنس نولیج یوٹیوب چینل میرا نام ہے شاریف آپ کا سواکت کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل میں جہاں آپ کو ڈیلی بیسیس پر نیو ویڈیوز ملتی ہیں تو دوستو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک انجیکشن جس کا نام ہے کور نائن جو کی کورونا ریمیڈیز پرائیوٹ لیمیڈیڈ کی طرف سے آتا ہے بیسیکلی یہ انجیکشن یوز ہوتا ہے پریمیچور لیبر برت یہ پریمیچور لیبر برت ہوتا کیا ہے دیکھئے جب جو برت ہوتی ہے ڈیلیوری جو ہوتی ہے اگر وہ چالیس ہفتوں سے پہلے ہو جاتی ہے تو اسے پریمیچور لیبر برت کہتے ہیں اس میں کمپلیکیشنز کیا آتی ہیں اس میں کٹینائی کیا آتی ہیں دکت کیا دیکھنے کو ملتی ہے اس ویڈیو میں ساری چیز اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو کو پوری دیکھئے ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کرئے اس ویڈیو میں اگر آپ پہلی بار آئیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ پہ جلدی سے جلدی پہنچ جائے چلیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس core 9 injection کے uses side effects اس میں کس طرح کا salt use کیا ہوا ہے اس کے side effects کیا ہوں گے یہ work کیسے کرتا ہے اور اس کے mrp آپ کو کیا دیکھنے کو ملیں گے مارکٹ میں دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت ہی knowledge دینے والی ویڈیو ہوگی ہے دوستو شروعات کریں گے ہم اس میں salt سے کہ اس میں کس طرح کا salt دیا ہوا ہے دیکھیں اس میں hydroxy progesterone دیا ہوا ہے 500 miligram 2 ml کے injection میں 500 miligram دیا ہوا ہے تو اگر ہم calculate کریں تو آپ کو 1 ml میں 500 miligram اس میں hydroxy progesterone دیا ہوا ہے دوستو اگر تھوڑا سا introduction کی بات کریں ہم کے core 9 injection کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑا سا بتائیں تو دیکھیں core 9 injection use کرتے ہیں premature labor birth میں اب یہ premature labor birth ہوتا ہے کیا ہے دیکھیں جو normal delivery کا time ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا 40 ہفتے تو اگر اس 40 ہفتے سے پہلے delivery ہو جاتی ہے baby ہو جاتا ہے تو وہی premature labor ہوتا ہے جس میں کی بہت complications دیکھنے کو ملتی ہیں کیا یا تو بچے میں دکت ہوتی ہے جیسے کہ اس کا IQ level اتنا strong نہیں ہوتا اتنا صحیح نہیں ہوتا یا وہ اس کا delivery ہونے سے پہلے ہی یا اس دوران ہی اس کی death ہو جاتی ہے یا پھر ماں کو بھی death کا سامنا دیکھنے کو پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو اسی کے قارن یہ injection لگایا جاتا ہے hydroxy progesterone کا جو کہ یہ premature جو labor birth ہوتی ہے اسے روکنے کا کام کرتا ہے یہ دوسری بات اگر آپ کو بتائیں کہ جیسے جس woman کے یہ لگاتے ہیں progesterone hydroxy progesterone اس کا ایک کارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ان کی first pregnancy ہے اس میں انہیں premature labor birth کا سامنا کرنا پڑا ہو that's why again doctors یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا پہلے ایسا ہوا تھا تو یہ آپ کو پہلے ہی دوسری delivery میں آپ کو یہ لگا دیں گے جس سے کہ آپ کی آنے والا time میں آپ کو یہ دکت دیکھنے کو نہ پڑے تو یہ ساری چیز آپ کی جو doctor ہوں گی جو gynecologist ہوتی ہیں وہ ساری reports کو پڑھنے کے بعد آپ کی reports کرانے کے بعد سب آپ کو بتا دیں گے آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کا یہ سارا علاج آپ کا چلے گا دوسرے ہم نے جیسے بتایا آپ کو اس میں بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے ماں کو خطرہ ہو سکتا ہے یا دونوں کو ہی خطرہ ہو سکتا ہے اور تیسرا اس میں miscarriage کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو اسی ویجے سے اسی کارنٹ کے ویجے سے یہ hydroxy progesteron وومنز کو دیا جاتا ہے پریگرنسی کے دوران دوستو اگر core 9 injection کی بات کریں تو یہ صرف آپ کو doctor کی supervision میں ہی لگانا ہے آپ اسے self administered بالکل بھی نہ کریں دیکھیں آگے اگر بات کریں اس کے side effects کی آپ کو کس طرح کے side effects دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھیں یہ side effects آپ کو جس site پہ آپ injection لگوا رہے ہیں وہاں پہ آپ کو reaction ہو سکتا ہے آپ کو nose ya itching یا diarrhea ہو سکتا ہے nodules بن سکتے ہیں آپ کے pain swelling یا redness ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر یہ injection لینے کے بعد آپ کا blood sugar level اوپر یا نیچے زیادہ تیجی سے جانے لگتا ہے یا آپ کی آنکھ yellowish ہونے لگتی ہیں یا آپ کے dark گہرا color کا آپ کا urine آنے لگتا ہے یا stomach pain ہونے لگتا ہے تو آپ اپنے doctor کو ضرور بتائیں جس سے کہ آپ کے یہ injection کو روکا جا سکے یا آپ کی dose change کری جا سکے تو یہ بہت ہی زیادہ important اس کے کچھ دیکھنے والے point ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھنے پڑیں گے دوستو اگر ہم تھوڑے سے benefits کی اور بات کریں دیکھیں یہ core 9 جو injection کی ہم نے بات بتائی یہ main made injection ہے اسے females کے لیے دیا جاتا ہے hormones جو کی ہم نے بتایا progesterone ہوتا ہے جو کی help کرتا ہے بچے کی جو delivery ہوتی ہے وہ time سے پہلے نہ ہو ہم نے جیسے آپ کو بھی بتایا کہ normal جو delivery کا time ہوتا ہے وہ 40 ہفتے ہوتا ہے لیکن اگر 40 ہفتے سے پہلے delivery ہو جاتی ہے مان لیجئے کہ 34 ہفتے میں یا 35 یا 36 ہفتے تک یا 37 ہفتے تک اگر delivery ہوتی ہے تو اسے delivery نہ ہونے کی کے لیے یہ injection دیا جاتا ہے جس کا نام core 9 ہے hydroxy progesterone اس میں دیا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس delivery کو delay کر دیتا ہے اسے پورے time کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے جس سے کی بچے کیا پورا اسے potion مل سکے اور پوری اس کی جو بناوٹ ہے پوری وہ اچھی طرح سے بن جائے تو اس میں کوئی IQ کا کوئی دکت دیکھنے کو نہ ملے آنے وال time میں تو اسی وجہ سے یہ injection دیا جاتا ہے working کی بات کریں دیکھیں progesterone hormone جیسے کی ہم نے کہا اسے یہ کیا کرے گا یہ uterus کی جو lining ہوتی ہے اسے تھک بنا دے گا اسے موٹی بنا دے گا uterus کی line کو جس سے کیا ہوگا uterus کو prepare ہو جاتا ہے وہ بچے کی growth کے لیے development کے لیے وہ پوری طرح سے prepare ہو جاتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے اس کا یہ working رہتی ہے uterus کو help کرتا ہے یہ progesterone growth ہونے میں pregnancy کے دوران یہ growth کرنے میں help کرتا ہے اور miscarriage سے بھی بچانے کا کام کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک hydroxy progesterone کی کتنے کام ہیں pregnancy کے دوران دیتے ہیں یہ injection کافی مہیلہ کو یہ دیا بھی جاتا ہے تو یہی اس کے بہت سارے جیسے کی ہم نے بتایا کتنے کام ہوتے ہیں اگر دوستو اس کے mrp کی بات کریں تو core 9 injection جو کی corona remedies کی طرف سے آتا ہے یہ 500 miligram کا injection جو ہے 500 miligram کا 2 ml کا injection آپ کو 288 روپے کا مل جائے گا کسی بھی medical store پر مل جائے گا بہت ہی use ہونے والا یہ injection ہے آپ کو use بتائے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کہ دیجئے تاکہ نیو ویڈیوز آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے چلیے اس ویڈیو میں اترا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں